اور پھر جب دنیا کی سمجھ میں اس سلو والی فتح نہ آتی ہو اور اس سلو میں فتح اس کی سمجھ میں نہ ہے تو بھلا کربلا میں اس کی سمجھ میں کیوں کرا سکتا ہے اور اس لیے یعنی ہمارے افراد یہ میں دو ایک نہیں ہے شاید مومن یہ الفاظ ہمارے یہاں بھی آتے ہیں کہ کربلا کی ظاہری شکست نتیجے میں فتح تھی ظاہری شکست مگر یہ ظاہری شکست نتیجے میں فتح تھی اب یہ ایک دنیا ہے جو بات کے نتیجے کا بھی تو سب وہ نہیں کرتے مگر مجھے تو ظاہری طور پر بھی شکست ہونے سے انکار ہے میں کہتا ہوں فتح کے معنی کسی لغت میں قتل کر دینا نہیں ہے اور شکست کے معنی کسی لغت میں قتل ہو جانا نہیں ہے فتح کے معنی کامیاب ہونا شکست کے معنی نا کام ہونا اور یہ کام فارسی لغت ہے ہمارا زبان میں اردو میں کام جو ہے وہ تو کار کے معنی میں ہے لیکن فارسی میں کام کے معنی مقصد کے ہیں کام رہا کامیاب اس کے معنی مقصد کو حاصل کرنے والا تو کامیابی یعنی مقصد کیا حاصل کر لینے اور ناکامی یعنی مقصد کو حاصل نہ کر سکنا تو اب کامیابی یعنی ناکامی کے سمجھنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ یہ دیکھا جائے کہ یزید کا مقصد کیا تھا اور حسین کا مقصد کیا تھا کامیابی یعنی مقصد کو حاصل نہ کر سکنا تو کامیابی یعنی ناکامی کے سمجھنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ یہ دیکھا جائے کہ یزید کا مقصد کیا تھا اور حسین کا مقصد کیا تھا اب اسے بھی سمیٹ کے باتیں کہوں گا ورنہ پھیلا کے کہوں تو یہ جزید نہ ہے کہ کئی مجلسوں کے برابر ہے میں عرض کرتا ہوں ہے کہ حسین اور یزید میں اگر یہ جنگ ہوتی کہ یزید ان کو مات ڈالنا چاہتا تھا اور یہ محفوظ رہنا چاہتے تھے تو بے شک وہ کامیاب ہوا تو اس نے مات ڈالا ہو یہ ناکام ہوئے کہ غتل ہو گئے لیکن یہ جنگ کب تھی کہ وہ جان لینا چاہتا تھا اور یہ جان بچانا چاہتے تھے اصل جنگ تو یہ تھی کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اب اگر یزید بیعت لے لے تو کامیاب ناratos مٹین آہ بکتی اور بز انتہائی اختصار کے ساتھ بہت مختصر راہوں سے نتیجے تک پہنچ کے جب میں نے ہر مخاطب کو اپنے اس نقطے تک پہنچا دیا جس سے انکار کر ہی نہیں سکتا یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید بیعت لینا نہیں چاہتا تھا اور یہ بیعت سے بچنا نہیں چاہتے تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیعت لے سکا ان میں سے کون بات ہے جو کوئی انتہائی دھانگلی کرنے والا بھی کہہ سکے ان میں سے ہر بات اتنی بدیہی تاریخ کی حقیقت کہ جیسے دو اور دو کا مجموعہ چاہتا ہے کہ جس سے پوچھا جائے یہی جواب ویسے ہی ان سوالوں کا جواب ہے کہ کسی بھی نقطے خیال کہو اسے یہ جواب تو دینا ضروری ہے کہ وہ بیعت اب یوں تو میرا مقصد اب ہی حاصل ہو گیا مگر اب ذرا سے آگے بہا ہوں گا کہ اب اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت سے بچنا کیوں چاہتے تھے اور یہیں ایک اور سوال کا جواب ہے کہ دنیا کہتی رہی ہے اور اس وقت بہت زور و شور سے کہہ رہی ہے اور حضور صاحب کے آس پاس زیادہ زور سے کہا جا رہا ہے ہم تو دور سے آواز سن رہے ہیں لیکن بغض اتنی تھے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور ان کا انکار قائم رہا یہ کیوں آخر یہ اتنا غصتہ ہے احساس ہے کہ بیعت نہ کرنے سے ہمیں شکست ہوئی اس لیے غصتہ ہے یہ بیعت نہ کرنے کا بہت زدی تھے بہت زدی تھے اب یزید بھی مستقل موضوع ہے اس وقت نہیں پوری عب کرنا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہی کیوں پوچھا جاتا ہے کہ انہیں اتنا انکار بیعت سے کیوں تھا اسے کیوں نہیں آپ پوچھتے کہ یزید کو اتنا اسرار بیعت سے کیوں تھے ہر لوگ کے ہر سر سے چکلاتے رہے کے ہر نفتہ حسین ابتہ لیلی لانکے رہے ہر لوگ کے ہر سر سے چکلاتے رہے کے آخر یزید کو اتنا اسرار کیوں تھا جب تمام ملک عرب مان رہا تھا تمام عالم اسلام مان رہا تھا اور اب یہ وہاں کی بات یادہ گئی آپی کے یہاں موچی دروازے میں جو علی دیو ہوا تھا یہ جز وہاں بھی آ گیا تھا کہ میں نے وہ تمام ہر طبقے کے علماء اسلام موجود تھے وہ تو جو ہزار دیکھیں مہین کو کہ ماشاءاللہ جتنا طول اس مجلس کے ایک دو تہائی حصے کہا ہے اتنا تو بھلا مہا اسٹیج تھا کہ اس پر ہر طبقے کے علماء اسلام موجود تھے اور مشایخ موجود تھے اور ہر طبقے نمائندے تھے تو وہاں میں نے یہ جز کہا تھا وہ ایک اور پس منظر میں کہا تھا ہے کہ اس وقت تو اس وقت کے مسلمانوں کو تاجب ہوگا کہ یزید ایسے شخص کو اس وقت تمام عالم اسلام مان رہا تھا تو انہیں شک ہوگا اس کے صحت میں تو میں کہتا ہوں اس کا بدیہی ثبوت یہ ہے کہ اگر سب نہ مان رہے ہوتے تو تاریخ نے شمار کر کے کیوں بتایا ہوتا کہ کہنے نہیں مانا یہ شمار کر کے تاریخ کا بتا دینا ہے اس کا ثبوت ہے کہ سب مان رہے تو جس کی حکومت کو سب مان رہے اس کی حکومت کو چار پانچ جذبیس آدمی نہ مانیں اور وہ بھی ایسے جو عبادت گزار ہیں شبزندہ دار ہیں گوشوں میں رہتے ہیں وہ اگر نہ مانیں تو سلطنت یزید کا کیا بگلتا تھا جو پوری طاقت صرف ہو گئی اس کی ان سے بیعت کے طلب کرنے میں تو حقیقت میں یزید جانتا تھا کہ حسین ایک عام فرد عرب نہیں ہے یہ اس اسلام کے نمائندے ہیں جس کے نام پر میں حکومت کر رہا ہوں لہذا